اس وقت میں زمان پاک میں موجود ہوں اور ایک ایسے میڈیکل کیمپ پر کھڑا ہوں جو کہ فی سبیل اللہ لگایا گیا اس دن خان صاحب کی اسلام آباد پیشی تھی وہاں پہ یہ سارا کچھ ہمارا اٹھا گے لے گئے دوائیاں بھی لے گئے ہمارے بیٹھنے بیٹھنے کے سامان تھے یہ لیں ایک بی لیں اور ایک شام سہری میں لے لی جگہ ٹھیک ہے ناظرین جب آپ زمان پاک آتے ہیں تو آپ کو بڑی حیران کن چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور یہاں پر آپ کو لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے اسار کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے احساس کا جذبہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس وقت میں زمان پاک میں موجود ہوں اور ایک ایسے میڈیکل کیمپ پر کھڑا ہوں جو کہ فی سبیل اللہ لگایا گیا ہے جو کارکنان یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر ان کو بیماری آ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا اور نہ صرف کارکنان بلکہ باقی لوگ بھی سننے میں آیا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ دوائیاں جو ہیں وہ بڑی مہنگی ہو چکی ہیں تو یہ اوور سیز کی طرف سے ابھی سپانسر ہے لیکن اس سے پہلے یہ فی سبیل اللہ یہاں پر لگایا گیا تھا آپ بتائی گا یہ اس کیمپ کا کیا مقصد ہے اور کب سے لگایا گیا اور یہ کس کی طرف سے ہم یہ تقریباً ڈیڑھ دو ہفتوں سے ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں شروع کیا تھا اپنے پیسوں سے خان صاحب کی محبت میں اور جو ساتھی یہاں پہ آتے تھے رونک بیلا یہاں لگاتے تھے ان کے لیے ہم نے ڈنڈے بھی کھاتے تھے تو پھر یہ ہوا کہ جس دن خان صاحب کی اسلامباد پیشی تھی وہاں پہ یہ سارا کچھ ہمارا وہ اٹھا کے لے گئے سارا کچھ تھا آپ کی دوائیاں اٹھا کے لے گئے دوائیاں بھی لے گئے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے سامان تھے ہر لیول کی دوائی جو ایک فری دسمیسری میں جلتی ہے سارے لیول کی دوائیاں اور سامان بھی اٹھا کے لے گئے کچھ تھے ہمارے جو امیٹنسی بیگ سے وہ میں سپانسر کیا تھے کسی نے وہ بھی اٹھا کے لے گئے تو باقی بس یہ تو پیٹرول بم اٹھایا آپ کریں دوائیاں اٹھا کے لے گئے نہیں پیٹرول بم کوئی نہیں ہمارے پانی کی بہت نہیں تھی وہ بھی اٹھا کے لے گئے دوائیاں بھی سارے اٹھا کے لے گئے ہر جی تو ہم یہ کہ شروع میں سکر کے آج کل ہمارا ساتھی ہیں وہ ہمہ سپانسر کر رہے ہیں آزم صاحب ہیں کینیڈا سے تو اور خدمت والے کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ مطلب قسم کی دمائیاں ہیں اور کیا کیا بیماریاں ہو رہی ہیں لوگ کی دمائیں جو زیادہ آتے ہیں نزلہ زکام خانسی گلہ نعرے لگاتے ہیں گلہ خراب ہے پیٹ خراب ہے دانت میں درد ہے کان میں درد ہے آنکھوں میں جب وہ تضاہ والا پانی پڑا ڈنڈے پڑے تو اس کے لیے پھر ہم کرے بینڈج بھی کرتے ہیں جو بتلب ظاہر ہے ایک سیسٹم تو یہاں پہ نہیں ہے تو اس قبل کی ساری چیزیں ہیں تو یہ کب سے کب تک آپ یہاں یہ تقریباً ہم رات کو بطلب ویسے تو چوبیس گھنٹے بھی چلتا رہا ہے لیکن دن کے وقت جو ساتھی ہوتے ہیں وہ تقریباً سو رہے ہوتے ہیں بطلب شام کو ساری کے ساری کرنے کے بعد تھوڑا آرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگ جو میری ڈیوٹی جو ہے وہ شام کے تقریباً افطاری سے لے کے صبح ساری تک ہے اچھا تو ہم اس وقت سارے کرتے ہیں ہر مرد کارکنان اور خواتین سب کے لیے سب کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے خواتین بھی ہیں آتی ہیں بلکہ میں ایک دو دن تھوڑا بیمار ہو گیا تو وہ پتہ چلا جی فلاں مریض آئے فلاں مریض آئے ان کے لیے وہ کارکنان سیٹ کے ایسا تو نہیں باہر سے عام عوام بھی آ رہی ہو کیونکہ دوائیاں بڑی مہنگی ہیں بس وہ ہمارے لیے تو یہ جو برابر سب ہی انسان ہیں ہمارے کوئی ہندو یا مذہبی بھی انبیس نہیں ہے کوئی اور کوئی فرق نہیں ہے جی بالکل سب کے لیے کوئی بھی آ کے لیے جائے جی بالکل 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 آپ کو کلینے کھول کے کہیں پرائیویٹ بیٹھ جائیں آپ ادھر کیا مفت کا کام نہیں جی میں وہ ایک اپنی جہاں پہ رہتا ہوں وہاں سوائیٹی میں آہ توڑی سی وہ کرتا ہوں لیکن کیونکہ یہ سارا مطلب یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حق دار ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پتھان بھائی باجور ایجنسی فلانی ایجنسی دور دور کے پہاڑوں کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں جہاں پہ جو خان صاحب کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور ان کے لیے ہم پھر سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ حق ہے تو کتنے جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے مڑے مسئلے تو کیا دعائیں دیتے ہیں کیا تاثرات ہاں دوائیں دوائیں ہی ہمیں چاہیے جی ہم دوائیں ان کو دیتے ہیں وہ ہمیں دوائیں دیتے ہیں آخر میں بتائیں آپ کو کس چیز نے متاثر کیا عمران خان کے لیے میں اپنی ریٹائرمنٹ لائفے گزارا تھا تو لیکن جو ٹینشن جو گھروں میں بیٹھ کے ہوتی رہا جب ڈنڈا سوٹا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکلیں دیکھ دیں میدان میں آکے بندہ دیکھتا کہ یار کوئی نہیں ٹھیک ہے تو جب ہر روز ہی جنڈے سوٹا چل رہے ہیں تضا والے پانی پھینکے جا رہے ہیں مطلب اور جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھیں وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اپنی سیکیورٹی میں بھی اور اپنے دل سے بھی اور اندر کا جو ان کا ترنم ہے وہ آوازوں میں دے کے لگے ہوئے ہیں اس طرح خواتین ہیں میں بھی بڑا ہوں لیکن یہ کہ مجھ سے بھی بڑے اسی سال سے اوپر کے لوگ بھی یہاں پہ تھے جو بلکہ چچا صدیق تھے جنہوں نے بیسک شروع کیا تھا ہاں جی وہ آج کا لدنی آ رہا ہے وہ کشتی وہ دیا سے دیا چل رہا ہے تو ہم چلا رہے ہیں آپ کی دعائیں چاہیے جی بلکل صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ اسے جب فیڑنگ ہوئی ہے نا ہاں سہلیڈ اسو کے اسے لٹنڈا لگا تھا اچھا پڑا سالا یہ سویل ہو گیا سارا سویل ہو گیا سارا جی بلکل یہ لیں ایک بھی لیں اور ایک شام ساری میں ساری میں لے لیں جی گا ٹھیک ہے آپ پہلے بھی یہاں سے دوائی لے کے جاتے ہیں ہاں جی کوئی فرق پڑے ہیں کافی فرق پڑے گا لیکن اپنی درد ہوتی ہے یہاں پہ یہ اس کے نا ایکشلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوڈن ہے نا یہ بتاتی ہے اور موبیلٹی بھی نہیں ہے کہ ایکس رے ہونے چاہیے پروپر سلسطہ ہونا چاہیے وہ اگلا سٹے پھر وہ اگلا چلتا ہے لیکن ہم پھر وقتی طور پر درد کے لیے جا وہ وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ پر قرار ہے کچھ ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا وہ یہ کوشش ڈیڑھ ماہ ہو گیا اچھا ڈیڑھ ماہ ادھر ہو گیا